حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ نے دوسرا کوئی نکاہ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب دشمنوں نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی انہیں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان کے بدن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی بعد میں مدنی حیات مبارکہ میں ایک اور صحاب زادہ سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو کہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی دس ربزان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم میں وفات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو تعالیٰ کی بھی رہلت ہوئی تھی ان دو صدموں نے آپ کو بہت غمگین کر دیا اس لئے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی تھی جب حضرت ابو تعالیٰ کی وفات ہوئی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی